اسلام علیکم آج میں بنا رہی ہوں بہت آسان ریسپی آم اور ناریل کی بڑھتی بہت ہی چھڑ پر بڑھنے والی بہت ہی آسان یہ ریسپی ہے تو میرے لیے دو آم اور ایک کپ ناریل کا برادہ پسا ہوا ناریل ایک کپ میرے پاس ہے خشک دور اور ہاف ٹی سپون میں نے لیا ہے الائچی پاودر سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں آم کی چھلکیں اتار دوں اور اس کا گودہ نکال کے میں گرائنڈر میں اس کو پیس لوں گی اب جوسٹ جگ میں میں نے یہ آم ڈال دی ہے میں ان کو بلینڈ کر لیتی ہوں اور ان کی پیوری دیار کر لیتی ہوں تو یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے بلینڈ کر لیا ہے پانی ڈالے اپ میں نیکس ٹیپ آپ کو بتاتی ہوں اب ایک فرائی پین لیں گے ایک چمچ میں گھی کا ڈال رہی ہوں اس پہ میرے پاس دیسی گھی ہے آپ کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں میں اس کے اندر شامل کر دوں گی الائچی پاوڈر تھوڑا سا اس کو گرم کریں گے ساتھی میں شامل کر دوں گی آم کی پیوری اور اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے پکائیں گے میں اس کے اندر دو سے تین ٹیپل سپورچینی بھی ایڈ کروں گی شروع میں پتانا میں بھول گئی ہوں کیونکہ آم میٹھے ہی ہیں جو لوگ کم مکھا پسند کرتے ہیں وہ بیشک چینی ایڈ نہ کریں میں اس کے اندر تقریباً دو ٹیبر سپون چینی ایڈ کروں گی اور آپ پھر مزید اس کو پکائیں گے تاکہ یہ پیوری تھوڑی سی گاڑی ہو جائے تھوڑی دیر کے بعد آپ ہم شامل کر دیں گے اس کے اندر ملک پاوڈر اسے بھی اچھی کمپنی کا آپ لے لیں اور اس کو مکس کریں گے اس سے ہماری برتی کا ٹیسٹ بہت ہی مزے گا آ جائے گا سا سا آپ مسلسل چمچ ہلاتے رہیں تاکہ نیچے نہ لگے کیونکہ جب ہم ڈوڈ ایڈ کرتے ہیں تو پھر نیچے لگنے کا حطرہ ہوتا ہے تو سا سا چمچ ہلاتے رہیں ہمارا یہ آم کی پیوری گاڑی ہو گئی ہے تو یہ دیکھیں آپ تقیباً پانچ منٹ گزر چکے ہیں اور بہت اچھا سا ہمارا یہ مکسچر ریٹی ہو چکا ہے برتی کا اور یہ دیکھیں اس نے پین کو چھوڑ دیا ہے اور آپ کو آئل بھی تھوڑا تھوڑا نظر آنا شروع ہو جائے گا اس کا مطلب ہے کہ یہ ریٹی ہے نکالنے کے لیے تو میں اپ لے موف کر دوں گی اور اس کو کسی پری میں یا پلیٹ میں نکال دوں گی جس میں پری یا پلیٹ میں آپ نکالیں گے تو اس کو ہلکا سا ہم گھی یا آئل کے ساتھ گریز کریں گے تاکہ جب ہم برفے نکالیں تو وہ آسانی کے ساتھ نکل جائے تو یہ میرے پر دیسی کی ہی تھا اس کو میں نے پریش کر دیا ہے اور اب میں یہ پیوری اس کے اندر نکال دوں گی اور اس کو سٹ کر لیں گے پھیلائیں اور پھر کسی بھی چیز کے ساتھ اس کو سمودھ کر لیں تو کسی بھی سپون کے ساتھ آپ اس کو سٹ کر لیں چاروں طرف سے تو سٹ کرنے کے بعد تھوڑا سا ناریل ہم مزید اس کے اوپر سپنکل کر دیں گے چاہے تو آپ بادام پستے بھی ڈال سکتے ہیں اس کے اوپر تھوڑی سی دیر میں نے فریزر میں رکھا تھا اور اب میں آپ کو بتاتے ہوں کہ اس کو کیسے کاٹیں گے اپلک شیپ بھی آپ اس کی بنا سکتے ہیں سکیئر میں کاٹ لیں یا ٹرائنگل میں جو یہ دیکھیں بہت ہی مجیدار ہماری مینگو اور کوکونٹ برفی ناریل اور آنگ کی برفی بہت زبردست تیار ہو چکی ہے اسی طریقے سے تمام پیسز ہم نکال لیں گے اب آپ چاہیں تو ان کو پستے بادام کے ساتھ گارنش بھی کر سکتے ہیں یا ویسے ہی آپ اس کو کھا سکتے ہیں انجوائے کر سکتے ہیں تو لیجے بہت ہی یمی بہت مزیدار ہماری آم اور ناریل کی برفی تیار ہے اکثر کھانے کے بعد کچھ میٹا کھانے کا دل کرتا ہے تو آپ جھٹ پر یہ برفی تیار کر سکتے ہیں اور انجوائے کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ میری ریسپی اچھی لگتی ہے تو اس کو ضرور لائک کیجئے گا انشاءاللہ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی اللہ آپ پیس